بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاکہ فضل و کرم ہے نائل کی سیکسٹوریز کا سسلہ جاری ہو ساری ہے اللہ پاکہ اس کو ادائے مقائم رکھے آج کی سیکسٹوریز ہمارے پاس عمر رفیق صاحبہ ملتان سے ان کا ویزا اپروف ہوا کہنا کہ سات سال کا دو وزار تیس تک ان کا یہ فریش پاسپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خود بھی بتائیں گے آپ کو کہنا میں یہ کہوں تو پاکستان کے اندر نائل کنسلڈنٹ ایک کمپنی کے نام نائل کنسلڈنٹ ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کمپنی کو سب سے زیادہ ویزا جس کے اپروف ہوا ہیں وہ ہے اس کمپنی کے نام نائل کنسلڈنٹ ہے کیوں؟ اب ہمارے پیج پہ دیکھیں کون سی کمپنی ہے جو ہر دو دن بعد ویزا جو ہے اپنے پیج پہ لگا رہی ہے میرے خیال میرے نظر میں پاکستان کے آشان دنیا ویزی کمپنی نام ملیا تو یہ اللہ بھائید ہمیں قائم و دائم رکھے نظرِ بات سے بچائے آئیے عمر سب سے بات کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سر خیال سے ہیں طب ہی ٹھیک ہے پاسپورٹ آپ کا یہ ہے؟ جی سر میرے یہ نام بتائیں اور تعرف کرویں کانا سے بلانگ کرتے ہیں؟ میرے نام عمر عفیق ہے اور میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں یہ میرے فیش پاسپورٹ ہے اور میں نے نائل کنسلٹنٹ کے دھو اپلائے کیا تھا سر پاسپورٹ دکھائیں در پھلے اپنا فرس پیج دکھائیں آپ ہی کہے نا دو سر آگا نہ ہو گئی نی نی اچھا یہ ایک کا پاسپورٹ آجی کتنے سار کا ویزا لگا سر آپ کے؟ جی صحبی میں سیونی ایرز کا ویزا لگا اچھا سیونی ایرز ہی لگا ویزا پر مجھے یہ بتائیں آپ جب ویزا پلائے کیا تو نائل کنسلٹنٹ کا کس نے بتایا آپ کو؟ جی میں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے تو پھر میں نے آگیا سر سے لابتہ کیا نائل کنسلٹنٹ کی ٹیم سے تو ماشاءاللہ سے ان کا بہت اچھا ریسپونس ہے اور انہوں نے بہت کوپیٹ کیا جب آپ کو جب آپ نے سرچ کیا نائل کنسل کی بارے میں تو نیگیٹیو بھی دیکھے ہوں گے آپ نے پوسٹی بھی دیکھے ہوں گے ریویوز دیکھے تھے میسیجیز وغیرہ لیکن ایسا جس میں کوئی مجھے ایسا کوئی نیگیٹیو کومنٹ یا پھر کوئی ریویو مجھے نظر نہیں آیا اچھا جب آپ ویزا اپلائے کر سے پہلے آپ کو آپ کے دوستوں نے کہا ہوگا یا یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے یا ویزا کہنے کے نہیں ملتا فریش پہ تب کیا آپ کے مائن میں کیا بات ہی لوگ تو باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی ہے اور نائل آف سر نے ڈاکومنٹیشن سب کی ہے تو الحمدلللہ لگ گیا ہے آپ کے سامنے ہے اب جو پہلے نگیٹیوٹی پھلاتے تھا ان کو آپ ویزا دکھائیں گے تو وہ تو ہسیں گے اس بات پہ رہا ہی تو ملتا ہے اتنے کم پیسے ویزا لگ گیا آپ کا سر یہ بتائیں جب آپ نے فائل دی نائل کو مائی ٹیم کو تو فائل پروسسنگ ہوئی تو آپ فائل دکھائے گی تھی آپ کو جی مجھے سب کچھ پورے ڈاکومنٹس وغیرہ دکھائے گئے تھے اور پوری فائل بھی دکھائے گی کہ ایون کے جو آن لائن اپلائے جو کیا تھا کاؤنٹ میرا وہ بھی سر نے مجھے پورا ڈیٹیلز دکھائیں تھی اور بقاعدہ مجھے پاسورڈ اور سب کچھ مجھے جو ایچ ایویرٹنگ مجھے انہوں نے دیا تھا کسی قسم کا کوئی چیز ہائیڈ نہیں کی تھی کہ جو بھی ہے لگاتے ہیں بھئی اور کمی سپانسر ڈاکومنٹ تھے آپ کے سب کچھ ہوا رہا تھا مجھے یہ بتائیں جب آپ کا ویزا اپروف ہوا اس سے پہلے ٹائم گزرا آپ ہمارے پیش کو فالو بھی کرتے ہیں آپ مجھے یاد ہے آپ نے دو تھیر میسے مجھے کیے تھے سر ریپلائی نہیں آرہا ریپلائی نہیں آرہا اور آپ اس دوسری طرف ہمارے پیش کی ویزا پیس ہو رہے تھے آپ اس سب کیا تاثورت ہے آپ کا اس ٹائم ایک اچھے کی امید تھی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا جب آپ نے مجھے یاد ہے آپ کا ای میل آئی تھی آپ کو ایک اور آپ نے مجھے میسج کیا تھا کتر سے کہ سر اوپن کریں جب ای میل آئی تو اس وقت مائن میں کیا تھا کہ ریجیکشن ہوگی یا اپروول ہوگا جی وہ دونوں چیزیں تھیں میرے مائن میں یہ ریجیکشن کا بھی آتیا میں تھیا تھا ذہنی طور پر کہ دیکھیں کیا ریزر چاہتا ہے لیکن جب مجھے سر نے مجھے بتایا کہ آپ کا ویزا اپروول ہو گیا اور میری خوشی کی انتہا نہیں دی میں نے جی سی کیا سکرین شورٹ شیئر کیا تھا سکرین شورٹ شیئر کیا سکرین شورٹ شیئر کیا ویزا اپروول لکھا تھا وہاں پر مجھے خود اچھی بڑا اچھا لگا چند لوگ میں یاد کرتا ہوں جو ریگولر کانٹیکٹ میں میرے ساتھ عمر بھائی جب ویزا اپروول ہو عمر بھائی تو اس ٹیم آپ وہاں قطر میں تھے آپ کے کیا اکیلے دوستوں سے بیٹھے کیا تاثر تھا آپ کا میری بہت اچھے ہو گیا وہ بہت زیادہ میں ایک سائٹنگ تھا اور سب دوستوں سے میں نے شیئر بھی کیا تو وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے اپریشیئر کیا ویزا کافی شیئر تو نہیں کیا آپ نے یہ ویزا کافی شیئر نہ کیجئے گا یا چکٹو کے ہاتھ چاڑی آتی دوستوں نے پھر دعائیں دیئیں آپ کو آپ کی فیملی بھی کیا تاثر آتا ہے فیملی نے کیا کہتے ہیں فیملی والے بھی بہت خوش ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی آپ میرےڈ ہیں سنگل ہیں جی میرےڈ میرےڈ ہیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد بچے پھر باہت میں اپلائی پھر بھائی کریں گے بھائی یہ بتائیں سننے والوں کو آپ خاص طور پر جو فریش پاسپورٹ جو کبھی پاکستان سے باہر گئی نہیں آپ ان کو ریکمینڈ کیا کریں گے آپ کہنا کے بارے میں اپلا رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے جی جی لازمی جی رسک لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ اگر رسک لیتے ہیں تو اللہ دلہ آپ کو کامیاب کرتا ہے اور رسک لینے کے ساتھ ساتھ آپ سمیر صاحب سے آپ کانٹیکٹ کریں بہت اچھے ہیں ان کی سرویسز بھی بہت اچھی ہیں اور ان کا یعنی کہ بہت زیادہ ان کا وہ ہے ریشو تو ہماری بہت اچھی ہے ریشو بہت اچھی ہے اللہ پاکہ ملات کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کا سٹاف بھی بہت اچھے آپ کانڈا جا رہے ہیں اتنا بڑے ملک میں جا رہے ہیں آپ اس ٹائم میں جا رہے ہیں جب کانڈا کو ورکرز کی بہت ضرورت ہے فیٹ آپ تو کانڈا جا کے بزنس کریں گے جوب کریں گے تو میں کیا آپ پہنچنے کے بعد ہمیں ویڈیوز بجھوائیں گے تاکہ ہم وہاں کو دکھا سکیں کیا حالات ہوا کیا ریالٹی وہاں پہ کیا تو آپ یہ پرومیس کرتے ہیں جوڈو یہ آپ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں جی ملتان سے عمر بھئی کہ میں شکور ہوں جی عمر بھئی ہم آنے لئے خوبصوری سے پھول بھی لائے ہیں وہاں مٹھائی بھی لائے ہیں میں کبرا مشکور ہوں اور انہوں نے ہماری نائل کے سب سے لی میری دعا ہے جو لوگوں نے اپلائی کیا ہوا خواہ ہمارے تھو ہو خواہ خود سے اپلائی ہو کیا ہو خواہ کسی کی تھو اپلائی کیا اللہ پاک سب کو عمر بھئی جیسی کمیویتہ فرمائے ایک بات میں اینڈ پر کہتا چلو کہ ویزا نائل نہیں دیتا ویزا ایک ایمبیسی کا تھورٹی ہے وہی دیتی ہے اللہ پاک آپ سب کمیویتہ فرمائے تینکیو آمین